اللہ تعالیٰ جب انسان بنا رہا ہے تو وہ بھی پانی کو سکسٹی ٹو پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ رکھ کر مٹی کو تھرٹی ایٹ پرسنٹ رکھ رہا ہے تاکہ یہ انسان ہرا بھرا رہے کیونکہ ہم بنائے ہوئے مٹیز ہیں اور اس کو پانی کی اتنی ضرورت ہے جتنی ایک زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اچھے فصل کے لیے تو ہم بھی مٹی سے بنائے ہوئے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیونکہ پانی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جتنے مللرز جتنے نمکیات پائے جاتے ہیں یہ ہماری بوڈی کی رکوائرمنٹس ہیں اور آپ نے سچ کہا کہ گرمیوں میں پانی کا انٹیک بڑھ جاتا ہے سردیوں میں تھوڑا سا لوگ کم پیتے ہیں حالانکہ سردی میں اور گرمی میں پانی کا ریشو بوڈی کی رکوائرمنٹ اتنی ہوتی ہے بس حوال اس کے صرف وہ لوگ جن کو بہت زیادہ پسین آتا ہے ان کا پانی زیادہ زائع ہوتا ہے بوڈی سے جب پانی بوڈی سے جائے گا تو پھر نمکیات کی کمی ہوگی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کی ہارڈ کی بیماری ڈائیگنوز نہیں ہوتی یعنی کہ رپورٹس میں صحیح آتی ہے کوئی انہیں ہارڈ کی پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہارڈ بیٹ تیز رہتی ہے یہ بھی پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر بچے چھوٹے ہوتے ہیں نہ بول پاتے ہیں نہ بتا پاتے ہیں اب ایسے بچوں کو مائیں بھی اکثر نہیں سمجھ پاتی لیکن ان میں بھی ڈی ہائیڈرشن ہو جائے تو چند نشانیاں جیسے بتا دیتا ہوں بچے کا یہ ایریا ڈرائے ہونا بچے کی زبان کا خوشک ہونا اگر وہ روئے گا تو آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے یہ بھی ڈی ہائیڈرشن کا ایک عمل ہے اسی طرح خاص طور پر جو اس کے علاوہ اور کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر آپ کے جسم میں پانی کم ہو گیا ہے ایک تو ڈی ہائیڈرشن جس پر آپ بات بھی کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے وہ تو کڈنی کو ہوتا ہے اگر ایک مسسل عمل رہے اور ایک انسان کی جو ریکوائرمنٹ ہے تیرہ سال تک آپ سات گلاس کو منیج کرتے ہیں وینیو کروس تھرٹین اٹھارہ سے لے کر جب آپ سو سال تک کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی پانی کے ریکوائرمنٹ منیمم آٹھ سے دس گلاس ہوتی ہے اب وہ اگر تین چار گلاس آپ ریگولر پی رہے ہیں روزانہ تین چار گلاس بوڈی کو جب کم ملیں گے تو پھر آپ کو کڈنی کے پرابلمز ہو سکتے ہیں اور جو باہر اس کے امپیکٹ آتے ہیں جو اکثر ہم خواتین میں نوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ٹوٹون اسکن ہو رہی ہے بال میرے بہت زیادہ گر رہے ہیں یعنی کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے پانی کم ہونے کی وجہ سے اب اس کے عمل کا اثر جو ہے وہ باہر آنے لگ گیا ہے کہ وہ اسکن کے ایک کلر نہیں رہے دو تین کلر بن جاتے ہیں